ایک ہے جسم اور ایک ہے روح خاص طور پر علماء اور طلباء سے میں توجہ چاہوں گا اور مبلغین سے بھی آپ سب بھی توجہ سے سنیں ایک ہے جسم اور ایک ہے روح جسم کی گزہ جدہ ہے روح کی گزہ جدہ ہے یہ بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھیں کہ سب سے زیادہ اگر کسی چیز کے فکر کرنی چاہیے تو اس چیز کے فکر کرنی چاہیے کہ روح کمزور نہ پڑے اس لیے کہ بہت سارے اولیاء کو ہم نے دیکھا کہ جسم کے اعتبار سے بالکل دبلے پتلے ہیں لیکن ان کی روح اتنی طاقتور تھی کہ طاقتور کو تماشا مارے تو نیچے گرتا ہوا دکھائے اس لیے کہ وہ روح ان کی طاقتور تھی خود پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ ایک ایک مہینے تک گھر میں چولا نہیں جلتا تھا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مہینہ تو ہماری زندگی کا ایسا گزرا جس میں صرف دو کالی چیزوں کے علاوہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں تھا اور وہ دو کالی چیزیں کیا تھی خجور اور پانوان ایک مہینے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر اکتفاہ کیا لیکن رکانہ پہلوان جب حضور کے مقابلے میں آیا سرکار نے اسے شکوست دے دی تو یہ طاقت کہاں سے تھی یہ قوت کہاں سے تھی ہزار تم تونک استعمال کر لو طاقتور گزائیں استعمال کر لو لیکن اس کے باوجود بھی تم طاقتور اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ تمہاری روح طاقتور نہ ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جسم کو بھول جائیں اور جسم کا خیال نہ کریں بلکہ سنو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کوئی ایسی گزا نہیں کھائی جس سے جسم کے اندر سستی پیدا ہوتی اقعی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گزاؤں کا اگر آپ مطالعہ کریں تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گزائیں ایسی ہی تھی کہ جن گزاؤں سے جسم کبھی کمزور ہوتا ہی نہیں بلکہ خود رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے اللہم انی اعوذ بکا من العجز والکاسی اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں آجزی اور سستی سے کمزوری اور سستی سے آج ہماری قوم سست ہو گئی ایسی بھی سست ہوئی ہے کہ نیند ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے ایسی بھی یہ قوم سست ہو گئی ہے کہ دو کیلو کا وزن اٹھانے کی طاقت بھی اس کے اندر نہیں رہے جتنے مسلم علاقے ہیں وہ سارے علاقوں کے اندر ہوتلوں کی قطار لگی ہوئی ہے اور کھانے والے بھی مسلمانوں کی قطار لگی ہیں کیا کیا کہاتے ہیں اور کتنا کہاتے ہیں اللہ خیر فرمائے خیر موسیقی